بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب شوحل صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ و قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن اور نماز سمجھیں اس کے پندرمے سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جس میں ہم سنہ رکوع اور سجود کی تسبیح پڑھیں گے گرامر میں ضربہ اور اس سے متعلقہ افعال بھی اور آٹھ نئے الفاظ جو قرآن کریم میں سات سو تیتیس بار آئے ہیں تو شروع کرتے ہم سنہ سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر سبحانک پاک ہے تو سبحانک یعنی پاک ہے تو سبحان اللہ اللہ پاک ہے سبحانک پاک ہے تو یعنی پاک ہے اللہ کا مطلب تو یعنی اللہ اللہم اے اللہ اللہم اے اللہ و بحمدک و یعنی اور ب یعنی سات حمد تیری حمد یعنی تعریف کا تیری و بحمدک اور ساتھ تیری تعریف کے تیری تعریف کے ساتھ پاک ہے یا دوسرا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ اور تعریف ہے تیرے لیے یاد رکھیے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا حمد کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ تمام تعریف ہیں وہ حمد ہے الحمدللہ اور دوسرے شکر شکر بھی حمد کا معنی ہے جیسے ہم سے پوچھا تھا کیسے ہیں آپ ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو دونوں حمد میں خوبیوں کا بیان ہے اللہ تعالیٰ زبردست خالق ہے رحیم ہے کریم ہے یہ حمد ہے تسبیح نقائز کی نفی ہے اللہ تعالیٰ میں کوئی کمزور نہیں وہ سوتا نہیں تھکتا نہیں ظالم نہیں یہ دونوں کو جب ہم ملا دیں دونوں کو جب ہم ملا دیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا زبردست بیان ہو جاتا ہے سبحانک اللہم و بحمدکا ترجمہ کیجئے سبحانک اللہم اے اللہ و بحمدکا و تعیف ہے تیرے لیے و تبارک اسمکا و تعالی جدو کا تبارک برکت والا ہے مبارک برکت تبرک سب اسی مادے سے نکلے ہیں و تبارک اور برکت والا ہے اسمکا تیرا نام اسمکا تیرا نام و تعالی اور بلندو بالا ہے تعالی علی شان علی سب بلندی سے ہے علی پن سے تو و تعالی اور بلندو بالا ہے جدو کا تیری بزرگی ہمارے پاس غردو میں آبا و اجداد ہمارے بزرگ جد امجد جدو کا تیری بزرگی و تعالی جدو کا کیا مطلب ہے تبارک اسمکا دیکھئے کسی اور چیز پانی 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 کہنے سے پیاس نہیں بجھے گی لیکن اللہ اللہ کہنے سے اللہ تعالی جو بھی کام ہم شروع کریں گے اللہ کے نام سے اس میں برکت ہوگی اور اللہ تعالی پیاس بھی بجھائے گا پانی کا بھی انتظام کرے گا وہ سارے وسائل دے گا اٹھا کے پینا ہے لیکن دوسرے ناموں میں برکت نہیں ہے اور اللہ کا نام لینے والوں کے لئے آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کی برکت ہے و تعالی جدو کا اور بلند ہے تیری بزرگی پریکٹس کیجئے اور برکت والا ہے تیرا نام وہاں پر کریکشن ہونا چاہیے و تعالی اور بلند والا ہے جدو کا تیری بزرگی و لا الہ غیر کا اور نہیں کوئی معبود و یعنی اور لا الہ نہیں کوئی معبود غیر کا سوائے تیرے غیر کا سوائے تیرے پھر سے یہ ولا الہ غیر کا میں شرک سے پھر سے بیزاری کا اعلان ہے کہ اے اللہ تو ہی واحد معبود ہے تو ایک بار پریکٹس کیجئے و لا الہ غیر کا سوائے تیرے و لا الہ غیر کا اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے رکو کی تصمیح ہے سبحان ربی العظیم چار باتیں ہیں اس کے اندر چار باتیں ہیں اس کے اندر سبحانہ یعنی اللہ تعالی پاک ہے ہر عیب سے برائی سے کمزوری سے پاک ہے سبحانہ ربی اس میں دو باتیں ہیں رب ہے وہ پالنے والا زرے زرے کو پل پل ساری کائنات کو اور میں جب کہنا ہوں ربی میرے کو تو مجھے جوہے سارا رکھنے کا پرورش کا کھلانے پلانے کا حفاظت کا سب کا انتظام کرنا ہے اور میرا رب ہے جب ہم کہتے ہیں سامنے اگر آپ کا بیٹا بیٹا ہوئے میرا بیٹا تو اس میں ایک قربت ہے محبت ہے تو ہم کہیں گے ربی میرا رب تو رب اور میرا رب دو باتیں ہوئے اس میں العظیم عظمت والا عظم کہتے ہیں ہڈی کو اور کبیر بھی بڑا ہے عظیم بھی بڑا ہے لیکن عظمت والا ایسا بڑا جس کی بڑائی کو جو ہے دبایا نہ جا سکے جو کسی کے دباؤ میں نہ آسکے جس کو عاجز نہ کیا جا سکے عظیم ہے وہ سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظمت والا پریکٹس کیجئے سبحانہ پاک ہے ربی میرا العظیم عظمت والا سبحانہ یہ چاروں چیزوں کو تصور کرتے ہوئے اور یاد رکھئے سبحانہ کا جو ایسپیکٹ ہے کیا ہم اپنی زندگی میں لارہے ہیں کیا ہم اللہ تعالی کو ہر نقص پاک سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں غور کیجئے کیا مطلب ہے جب بھی میں کوئی شکایت کرتا ہوں کہ میں ارے کیا بیکار موسم ہے اگر میں یہ کہوں تو موسم کس نے بنایا اللہ تعالی نے بالفاظ دیگر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی کو موسم بنانے نہیں آتا استغفراللہ تو مجھے یہ صرف موسم ہی کی بات نہیں اور اللہ تعالی نے موسم ایسا کیوں بنایا ہے آزمائش کے لیے ہر چیز آزمائش ہے تو یہ امتحان کا پرچہ ہے ایک سچا طالب علم جو ہے امتحان کے پرچے پر چڑے گا نہیں بلکہ دعا کرے گا اللہ تعالی مجھے سارے مسئلوں کا حل بتا دے تو اسی طرح جو بھی زندگی میں مسئلہ آئے چاہے وہ ویدر ہو چاہے میرے کلر ایسا کیوں ہیں میری ناک ایسی کیوں ہیں میرا ہائٹ ایسا کیوں ہیں ہم یہ کہیں اللہ تعالی جو بھی حالات ہیں اس میں مجھے بغیر کسی شکایت کے ایسا کرنے کی توفیق دے کہ تو خوش ہو جائے میرے کام کرا دے یہ پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے اور سبحان ربی سب سے زیادہ ذکر مسلمان کرتا ہے گویا پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی اس کا دنیا میں فائدہ ہے اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے اور پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ زندگی میں سب سے بڑا راز ہے کامیابی کا سبحان ربی اور اس کے دوسرے بھی پہلو ہیں میں صرف ایک پہلو کی بات کر رہا تھا اصل چیز تو توحید ہے کہ اللہ تعالی میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے کہ انسان شرک کرے اور یہ سبحان ربی رکو میں اور سجدے میں کوئی یا میں جھک کر کہتا ہوں پورا سجدے میں سر رکھ کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالی تو پاک ہے مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے سمع اللہ لمن حمدہ سمع اللہ سمع یعنی سن لیا سمع اللہ اللہ نے سن لی اردو میں الفاظ ہیں سماع و طعب یا سامعین سننے والے تو سمع یعنی سن لی اللہ نے سمع اللہ سن لی اللہ نے لی مطلب لیے من یعنی جو لیے اس کے جو یا اس کو ہم جڑا دیں تو کہیں گے لی من لیے اس کے جو یا اس کی سن لی جس نے اس کی جس نے اس کو جس نے سن لی اللہ نے اس کو جس نے یا اس کی بات جس نے اللہ نے سن لی اس کی جس نے حمیدہ ہو حمیدہ تعریف کی ہو اس کی حمیدہ ہو تعریف کی اس کی سمیع اللہ لی من حمیدہ دیکھئے عربی میں الفاظ کم ہے لیکن ترجمہ اردو میں خوب کھلتا ہے سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے لیکن یہاں پر خاص سننا مراد ہے خاص توجہ ہونا مراد ہے کہ جو حمد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنے گا اس کی دعا کو اس کی باتوں کو اس کے کنسرنس کو تو جب ہم رکو سے اٹھتے ہیں تو خوب دن سے کہنا چاہیے ربنا اللہ کا الحمد پہلہ اس کی پریکٹس کیجئے سمیع اللہ لمن حمیدہ تاریخ کی حسیت سمیع اللہ سن لی اللہ نے لمن حمیدہ تاریخ کی حسیت سمیع اللہ لمن حمیدہ سن لی اللہ نے جس نے تاریخ کی حسیت ربنا ولک الحمد ربنا اے ہمارے رب ربی ربنا ولک اور تیرے ہی لیے الحمد ہر قسم کی تعریف ہے تعریف ہے شکر ہے تیرے ہی لیے دل سے کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے تو زبردست ہے کبھی آپ جو ہے تعریف کے موڈ میں ہو تو کہیں کیسا زبردست خالق ہے اللہ کیسا زبردست رحیم ہے کریم ہے اور دینے والا ہے وحاب ہے رحمان ہے اور کبھی شکر کے موڈ میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ تُو نے کتنی ساری چیزیں ہم کو دی تیرے لیے ہر قسم کا شکر ہے سارا شکر تیرے لیے ربنا ولک الحمد اور اس کو اپنی زندگی میں کیسے لائیں گے ہم کہ اللہ میں میری مدد کر کہ میں تجھ کو انہیں بس سب سے آنکھوں میں میرے خیالات میں تو ہی جچا رہے تیری ہی تعریف میرے ذہن میں آئے یہ جو ہے ہم دعا کر سکتے ہیں پھر احتساب کر سکتے ہیں کتنے بار میں دنیا کی رنگینی میں اٹک جاتا ہوں اس کے اس کے باتوں میں آ جاتا ہوں پلان بنائیں اللہ تعالیٰ کے ننوے نام سیکھیں اس کی ایک ایک صفت سیکھیں تاکہ ہم اس کی خوب تعریف کر سکیں اور دنیا کو بتائیں اسی طرح شکر کے حساب سے بھی ہم دعا احتساب پلان تبلیغ کر سکتے ہیں تو ایک بار ترجمہ کیجئے ربنا اے ہمارے رب ولکا تیری لیے الحم ہر قسم کی تعریف ہے دل سے ہونی چاہیے نہ صرف نماز میں بلکہ نماز کے باہر بھی سبحان ربیالعلا سبحان پاک ہے اس میں بھی چار باتیں ہیں سجدے میں بھی چار باتیں ہیں رکو میں بھی چار باتیں ہیں سبحان پاک ہے ہر برائی سے کمزوری سے یعنی اس نے جو بھی کیا ہے وہ پرفیکٹ ہے توحید کے اعتبار سے اس کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ اکیلا ہے وہ ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ڈائریکٹلی سنتا ہے سیدھی یعنی انسان دعا کرے کوئی بیچ میں یعنی کسی واسطے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ سیدھا سنتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا پہ انی قریب اجیب دعوت الدع میں سنتا ہوں تو پاک ہے کسی ہر کمزوری سے پاک ہے ربی میرا رب ربی یعنی میرا رب العظیم العلا سوری یعنی اعلا سب سے بلند آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پریکٹس کی تھی کہ کبیر مطلب بڑا اکبر زیادہ بڑا الاکبر سب سے بڑا صغیر چھوٹا اصغر زیادہ چھوٹا الاصغر سب سے چھوٹا علی بلند اعلا زیادہ بلند الاعلا سب سے بلند میں سجدے میں اور کہہ رہا ہوں کہ الاعلا اللہ تو سب سے بلند ہے اور یہ بندے کی true position ہے اسی لئے بندہ سجدے میں اللہ تعالی کے سب سے قریب ہوتا ہے کہ انسان سر جھکا دے اللہ تعالی کے سامنے کوئی اکڑ پھو کوئی چیز نہ آئے بس انسان بچ جائے اللہ کے سامنے اور کہے کہ اللہ تو سب سے بلند ہے تیرے کو سب سے بلند مانوں گا تیرے ہی بات مانوں گا اور جھک کر کہے جھک جائے اس کی قوت اور عظمت تو اس کی بڑھائی کے سامنے کہ تو عظمت والا ہے سبحان ربی العظیم اور بچ جائے اور کہے کہ سبحان ربی الاعلا ترجمہ کیجئے سبحان ربی الاعلا سب سے بلند سب سے بلند اے رب تو پاک ہے میرا رب ہے قربت کے ساتھ کہیے محبت سے کہیے اس ذکر میں سبحان ربی الاعلا تو ناظرین ان اذکار کو پورے دل سے شوق سے محبت سے پڑھئے اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ